دوستو ایک ایسا بجنیت جسے آپ گھر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور مارکٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی مسین ایک ایسی مسین میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے آپ خود سے چلا کر کے پروڈیکس سے نکال سکتے ہیں اور کافی اچھا منافع کما سکتے ہیں کیا مسین ہونے والی ہے اس سے آپ کیا چیز بنا سکتے ہیں ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں دینے والا ہوں تو آج میں آیا ہوں دلی کے اندر اے ایس بی انجینیئرنگ اور ویڈیو کے اندر یہاں کے سر سے میں آپ کو بات کراتا ہوں رنجیت سر سے آپ کو ساری جانکاری دیں گے کہ ایک چھوٹی سی مسین سے آپ اپنے گھر کے کمرے سے کیسے بجنیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور کافی اچھا منافع کما سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے اندر آگے ہمارے اے ایس بی انجینیئرنگ سے رنجیت جی رنجیت جی کیا حال چالے ہیں بڑیاں سر بہت بڑیاں آپ کے درسکوں کو نمشکار میرا سر آج کی ویڈیو میں کیا بیجنیس دینے والے آج جو آپ کے بیوورس کو جو بتانے جا رہا ہوں میں وہ بتانے جا رہا ہوں چپل بنانے کی مشین دیکھیں یہ سب سارے چپل بنے ہوئے اس طرح کا چپل دیکھیں ہمارا خود کا بنفیکچرنگ اس طرح کا چپل اے ایس بی ٹھیک ہے جی تو میں اے ایس بی انجینیئرنگ سے رنجیت آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیسے آپ کم بجٹ میں ماتر تیرہ ہزار روپے لگا کر کے آپ چپل بنانے کی مشین لگا سکتے ہیں اور اپنے کم بجٹ میں آپ مشین لگا کر کے ایسا ایسا چپل آپ جیسا آپ کو چپل چاہیے جیسا ڈیجائن کا چاہیے ایسا ڈیجائن کا آپ کو بن جائے گا ہمارے پاس جو مینوال مشین ہوتی ہے وہ ماتر تیرہ ہزار روپے سارٹ اپ ہے آپ کو ہم لوگ مشین بھی پروائیڈ کریں گے آپ کو سیل کرنے کا طریقہ ہی بتائیں گے ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا آن تک دیکھئے گا دیکھئے گا اس میں کیا کیا مشینیں ہوتی ہے ٹیسی کچی مشینیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو دیکھیں اس میں دیکھیں ایسا مینوال مشین ہے یہ مینوال مشین ہے یہ ماتر آپ کو تیرہ ہزار روپے مل جائے گا دیکھیں اس میں ڈائی یوز ہوتا ہے ایسا ڈائی ہوتا ہے باقی آپ کو جیسا ڈیزائن بنائیں گے وہ اس سے ڈیزائن کا فریم مل جائے گا اچھا جی پرنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے جیسا آپ کو خطا چاہیے بدھی چاہیے آپ کو بدھی مل جائے گا جیسا چاہیے اس طرح سے پیکنگ کر کے ٹھیک ہے یہ سکرنگ والی مشین ہے یہ بیرنگ والی مشین ہے اچھا جی یہ آپ کو دیکھئے ایدھر پلی آٹومیٹک مشین ہے پندرہ ٹھن کی مشین ہے بتل對不對 ملٹی پارپس کام کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ بدڑی فیتا پروائیڈ کرتے دیکھیں کورنر میں اُدھر رکھا ہوا اس طرح سے چپل کٹ کے رکھا ہوا سارہ چپل بن کے بھی رکھا ہوا سارا شیٹ بھی ہے رو میٹریل ایدھر بھی ہے سارا رو میٹریل بھی آپ کو یہی سے مل جائے بہت سارے کسٹومر کا دوسرک کیسا ہم مشین کو لے لیا ہے روم میٹریل نہیں لیا ہے ہم کو نہیں ملتا رو مترل تو دوستو آم گھرگڑا یہ نہیں رو میٹریل بھی ہم دیں گے سیٹ بھی دیں گے فتی بھی دیں گے گائی بھی دیں گے مشین بھی دیں گے آپ کو سیل کرنے کے پیدی بھی بتائیں گے اور سر بنانا کیسے یہ بھی بتائیں گے بنانے تو ہمارا لڑکہ سکھائے گا بنا جانے کے لیے ہماری انجینئر جائے گا اسکیلڈ انجینئر جائے گا وہ بتائے گا آپ کو کیسے بنایا جاتا ہے کیسے پیکنگ ہوتی ہے ساری اس کی پروسیس آپ کو دیکھئے اس طرح سے ڈبے میں پیک ہو کر کے آپ بیش سکتے ہیں دیکھے رکھا ہوا اس طرح سے پیک کر کے جتنے نمبر کا سائج آپ کو لینا ہے اس طرح سے آپ کو پیکنگ کر کے بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے برانڈ سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے برانڈ کے نام سے پیکنگ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں ہمارا مشین کا کوئی ٹینسن نہیں آپ کو راو میٹریل کا بھی ٹینسن ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا راو میٹریل ہوتا ہے جب چاہیے آپ اگر آرڈر پہ بھی ہم بنا سکتے ہیں جیسی آپ کی مرجی اویسی ہم آپ کو بنا کر کے راو میٹریل سیٹ ایسا پروائیڈ کر سکتے ہیں باٹا لکھانی ریلیکس ہو جیسا ہو دیجائن کا چاہیں گے اویسا دیجائن کا بنا دیں گے ادربائی جو بولتے ہیں کہ ہمیں ایسا دیجائن کا بنا کر کے دینا اس طرح کا ہم دیجائن بنا کر کے دے دیں گے ٹھیک ہے سر جیسے کی میں اگر مسین آپ سے مگا لیتا ہوں پورے انڈیا میں کہیں گے تو مجھے وہاں پر ٹریننگ کیسے دی جائے گی ہاں ہمارا انجینئر جائے گا آپ کے گھر پہ جائے گا اور اسکیلڈ انجینئر جاتے ہیں وہ آپ کو ساری ٹریننگ پروائیڈ کرواتے ہیں ساری چپل بنانے کی پوری بیدھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جیسے کی یہ مال کی بات کریں تو ہم اگر ایک منیمم سے اندازہ لگانا چاہے ہمیں کیا پروفٹ مل جاتا ہے چپل کے بیوش میں سر ایک چپل آپ کو منیمم دس سے پندرہ روپے مارجن ہونے والا جو تیرہ آزار کی مشین ہے وہ لگا کر کے دنور میں ڈیڑھ سو سے دو سو جوڑا چپل بنا سکتے ہیں اگر وہ مال لوگ کی آپ دس روپے مارجن ہوتا ہے تو ڈیڑھ سو جوڑا میں صرف پندرہ سو روپے آپ بیلی کما سکتے ہیں تو سر پہتہالیس آزار روپے مشین آپ نے لیا تیرہ آزار کا آپ نے کما لیا ایک مہینے میں پہتہالیس آزار روپے آپ کو مطلب سمجھو کہ دس دن میں پوری مشین کا پیسہ باپس ہو جائے گا اور سرم جیسے ایک مہنے بعد یا دو مہنے بعد ہمارا بیجنس اچھا چلتا ہے چپل بنانا چاہے تو اس کے لئے کونسی مشین لے سکتے ہیں اس میں دونہ پتل اور چپل دونوں بنا سکتے ہیں پھر وہ مشین پندرہ کندرہ سٹن کی لے سکتے ہیں افتار مشین ہمارے پاس ہیڈرولیک افتار مشین ہے وہ مشین لے سکتے ہیں ساری مشینیں آپ لے سکتے ہیں یعنی جیسے جیسے آپ کا بیجنس چلنے لگ دیا کہ کیسے کٹ کے رکھا ہوا ہے سارا مال سارا دیکھائیے کیسے کٹا ہوا ہے سارا چپل سیٹس دکھائیے کیسے ہوتا ہے سارا چیز دکھائیے سارا چیز ہمارے پاس ہے بھی لیول سر سیٹ کے اندر بھی الگ لگ قوالیٹی ہوتی ہیں سب کرے گی جیسی قوالیٹی کسٹمر مانگتے ہیں وہ اسی قوالیٹی کام بنا کر ان کو سیٹس دے دیتے ہیں چیک ہے دوستو دیکھو آپ یہاں پر آسکتے ہیں آپ کو یہاں پر ہر درے کی چپل کا رو مدرل مل جاتا ہے اور مسینے بھی مل جاتا ہے ہا جی ہمارے پاس ہوتا ہے دیکھو آپ کو دیکھوئے پورا ne dry کتے سائز کا ڈائی یہ گرائنڈر ڈریلر ہے ٹھیک ہے اس میں پورا سیٹس پاہتا ہے تماتر تیرا آزار میں آپ کو دیکھوól آمت اس پاستے ہیں دیکھو ادر مل جاتا ہے چیک ہے دیکھو آنے پاس یہ دیکھنا ہے دیکھو آنے پاس سارا رکھا ہوتا ہے ایک ساراة مل جاتا ہے یہ سارا تروروہه اپنیا پاس تگید ہیں ہمارے پاس رہتا ہے تو سر یہ فیتہ وغیرہ کیسے لگایا جاتا ہے چپل میں وہ بھی سارا ٹریننگ دیں گے ہم سارا ٹریننگ ہم لوگ پروائیڈ کرتے دیکھیں اس طرح سے فیتی ہوتا ہے سارا سٹوک میرے پاس رہتا ہے ادھر بھی آپ کو دکھایا سارا بدھی کا سٹوک ہونے والا ہے جسے ہم فیتہ کیاتے ہیں جیسے دیجائن کا چاہیں گے اسا ہو جائے گا یعنی سب طرح کہ آپ کو روم مٹل بھی یہاں پر مل جائے گا مسین بھی یہاں پر مل لیں گی آپ کو گئی جانے کی ضرور چاہیں گے تو دیکھیں سٹیکر کا سٹوک ہے سٹیکر سارے ہیں چپل میں سٹیکر لگتے ہیں سارے سٹوک ہیں چیک ہے جیسا چاہیں گے پرینٹنگ فریم جیسا چاہیں گے تو دیکھیں وہاں پر پرینٹنگ فریم کا سٹوک ہے اچھا جی جیسا ڈیائن کا ان کو چاہیے تو سارا چیز ہم کو مل جاتا سر ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اور سارا فیسلیٹی آپ کو یہی پہ ملے گا ہمارے آفیس میں ہی سر جیسے کی مسین کو ہی لینا چاہتا ہے آپ کے آفیس پہ آنا چاہتا ہے تو آپ کے آفیس کا ایڈرس کیا ہونے ہمارے آفیس کا ایڈرس سر ہے سیمپل ایڈرس ہے اس بی انجینیئرنگ نانگلوئی نیریسٹ ریلوے میٹرو سٹیشن ہے جو نانگلوئی ریلوے میٹرو سٹیشن ہے اور وہی پہ سونی آنسپیٹل ہے سونی آنسپیٹل کے جسٹ بگل میں ہمارا اس بی انجینیئرنگ کا پیچھے گلی میں آئے ایک گلسن پار گلی آرہی ہے اس میں اس بی انجینیئرنگ کا بورڈ ناجر آجائے سر پورے انڈیا میں ہر جگہ آپ کی مسین کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے پورے انڈیا میں سر آل آور انڈیا میں آل آور دہ برڈ میں ڈیلیوری ہے دوستو آپ ان سے کوئی ملے گا آپ کو ڈائی پورا ملے گا سارا چیز آپ کو پورا بھرپور مہترہ ملیا بہت چپل ماشین لے لیتے ہیں لوگ میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے میترو کہ چپل ماشین آپ لوگ خرید لیکھتے ہیں ادھر ادھر سے لیکن لوگ آپ کو راو میٹریل پروائیڈ نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا کانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ راو ماشین ہم سے خریدتے ہیں تو راو میٹریل پوری آپ کو لائف ٹائنگ دینے کی گرینٹی ہوگی ہماری کیا ہوا موسیقی